اسلام علیکم ایوڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یونیورسٹی کے سینئر کے بارے میں اگر آپ انڈرگریجویٹ کے لئے پلئی کرنا چاہتے ہیں یا ایمین پی ایچ ڈی ریسرچ کے لئے پلئی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسی انڈرگریجویٹ میں پلئی کر سکتے ہیں جو کہ فلی فلنید آپ کو سکارشپ آفر کر رہی ہے اس میں پلئی کیسے کرنے ہوں پلئی کرنے کے لئے اس کا جب ہر لنک میں آپ کو دسکرپشن میں دے دوں گا جس کو آپ نے کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کریں گے جو آپ کو یہ اس وقت انٹر فیس نظر آ رہا ہوگا اسی طرح سے آپ کو انٹر فیس نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ دیکھیں جی پری انرولمنٹ آن ٹوئنٹی فور ٹوئنٹی فائیو اکیڈمی کے یار ٹھیک ہے کہ دوہزار چوبئیس دوہزار پچیس کا جو پری انرولمنٹ سیشن بھی سٹارٹ ہے جس کیλέست عید دو لائی ہے تیس اپریش دو کیسے دارگ جو چاہتے ہیں تب ہی کر سکتے ہیں اس تب ہی کر سکتے ہیں۔ cri اے لائی کہ کو تیس اپریل مرنڈ پریسیوزر کا مطلب یہ ہے کہ فرسٹ اف والل اپ جب اپبلائی کریں گے اس کے ہاتп آپ کو یہ مختلف جو ڈاکومنٹس ہیں یہ آپ کو اپلوڈ کرنے پڑیں گے کون کون سے ڈاکومنٹس آپ کو اپلوڈ کرنے پڑیں گے فرسٹ افال آپ کو اگر آپ انڈرگریجویٹ یا ماسٹر کے لئے پلی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ٹانسکریپٹ اپلوڈ کرنی پڑے گی انڈرگریجویٹ کی اس کے ساتھ آپ نے سی وی اپلوڈ کرنی ہے سی وی جو آپ نے اپلوڈ کرنی ہے صرف ایک پیج پر محطمئن ہونی چاہیے ٹھیک ہے جی مطلب کہ ایک فائل پر محطمئن ہونی چاہیے اس کے بعد آپ نے موٹیویشن لیٹر اپلوڈ کرنا ہے اس کا اپلوڈ کرنے کے بعد اگر آپ نے ایلٹس دیا ہوا ہے اگر آپ نے نہیں دیا ہوا تو آپ انگلیش لینگج پروفیشنسی سارٹیفیکٹ آپ اپنی مطلقہ یونیورسٹی یا کالیج سے ایڈمنیسٹریشن Bestént اپلوڈ کا لنا ہے کہ آپ یا جی ڈگری ہے%. یہیں گے آپ کو انگلیش میں سٹاڈی کر رہتے ہیں تو آپ نے انکی جگہ یہ بتانا ہے کہ آپ سوکڈitatری پڑھائی گئے تھے اور اس وی میں جگہ آپ نے انگلیش پروفیشنسیating اس کے بعد آپ نےگیا کرنا ہے۔ اس سے معمال 6 طے پر مطلبравляد پاسٹر فال آپ نے کرنی اپلائی اپلائی جب کر لیں گے آپ کے تمام طرح یہ جسے تمام طرح ڈاکومنٹس آپ نے سمیٹ کر دیا ان کی ریکوائیرمنٹس کے مطابق ٹھیک کہ جب آپ اس کی سمیشن کر دیں گے وہ آپ کے تمام طرح ڈاکومنٹس کی جانج پرتال کریں گے جانج پرتال کرنے کے بعد وہ آپ کو جب ایویلیویٹ کر لیں گے آپ ایڈی جی پر ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کو پروگرام کے لیے سیلیکشن کیا جائے گا پھر آپ کو ایک جو ان کا پورٹل ہوگا آنل اپلائی کا فارپ یونیورسٹی آفرنگ پروگرام مطلب گئے انڈرگریجویٹ کے کسی بھی پروگرام میں اپلائی کرنا چاہے یا ایم فل کے اپلائی کرنا چاہے یا پی ایش ڈی کے اپلائی کرنا چاہے تو اس کے بعد پری انرولمنٹ کی ایویلیوشن کے بعد تمام طرح ڈاکومنٹس کی جانج پرتال کے بعد پھر آپ کی جب سیلیکشن ہو جائے گی تو پھر آپ کو سیکنڈ سٹیپ میں اگین آپ کو پروگرامز میں اپلائی کرنی ہوگی ٹھیک ہے جی تو پھر جب آپ پروگرام میں اپلائی کرنے کے بعد اگر آپ کی سیلیکشن ہو جاتے پھر آپ فلی فنڈڈ سکللرشپ پہ آپ وہاں پہ پر لیں گے ٹھیک ہے جی مطلب کہ آپ کو یہاں پہ دو بارے پلائی کرنی پڑے گی فرسٹ ایم اس کا میتھر ہے پری انرولمنٹ پری انرولمنٹ کا مطلب جب تمام طرح ڈاکومیٹس کی جب آپ یہاں سے سمیشن کریں گے اس کی جانج پردال ہوگی اس کے بعد ہی وہ جو ان کی کمیٹی ہوگی ایویلیٹ کرے گی کہ آپ ایلیجیبل ہیں کے نہیں ہیں ٹھیک ہے جی تو اسی طرح سے آپ نے اپلائی کرنی ہے اسی طرح سے آپ کی سیلیکشن ہوگی اس کے بعد یہ آجاتا ہے آپ نے کیا گا ایڈمیشن کی ریکوائرمنٹس کیا کیا ہیں ٹھیک ہے جی یہاں پہ دیکھیں آپ نے سیمپلی کیا گڑڈ ہے بیچلر آف آرٹس ہے آپ کے پاس یا آپ اس میں اپلائی کرنا چاہے تو اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ نے ایلیٹس دیا ہوا ہے یعنی دیا ہوا ہے تو آپ کو میکسیمم گریڈ ہونے چاہے بی ٹو لیول ٹھیک ہے جی اس میں تمام فارن انٹرنیشن سٹوڈنٹس اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس میں یورپین کنٹریز والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس میں گانا کینیا نائجیریہ ایتھوپیا مطلب کے انڈیا یا ایونکہ یہاں پہ پاکستان سٹوڈنٹ بھی انڈیا سٹوڈنٹ بھی اپلائی کرنا چاہے تو وہ بھی بھی کر سکتے ہیں انڈیا یا پاکستان تو اس کی میں کچھ آپ کو ڈیٹیئر بتاتا ہوں ان کے لئے کہا جائیں فیشن ان کی بیچلر ڈگری ہونا چاہے ایکنوکس سٹیٹیکس ماتھیمیٹکس جس میں میکسیمم سے میکسیمم اور مینیمم ان کے مارکس پرسنٹیج ہونے نئے سکسی پرسنٹ ٹھیک ہے جی یا بیچلر ڈگری ہونی چاہیے آپ کے سیونٹی پرسنٹ ان سبجیکٹس میں مینکہ اگر آپ کی بیچلر ڈگری کمرس میں ہے کمپیوٹر سیہنس میں ہے انجیننگ میں ہے یا سوشن سیہنس سبجیکٹ میں ہے تو آپ کی سیونٹی پرسنٹ مارکس پرسنٹیج ہونی چاہیے تو اسی طرح سے رشیا ہے کاغذستان ہے اسبکستان ہے ویٹنام ہے تو یہ کنٹریز ہیں جس میں آپ اپلے کرنا چاہیے تو اپلے کر سکتے ہیں ان کے لیجیبیلیٹی یہاں پہ بھی آپ کو مل جاتی ہے اپلے کرنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے جی آپ نے تھوڑا سا بیک پہ آجانا یہاں پہ بیک کر دیا ہمنا بیک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو مل جاتے پلیز اپلائی ہے آپ نے اپلائی ہے پہ کلک کر لینا تو جیسا آپ اپلائی ہے پہ کریں گے تو اس کا پورٹل ہوا گا وہ یہاں پہ ا кожس بنا ہو ہوا لگام ہے اس کو کیا لیا اپنے نی آکار ہوا گا م Fifty میں اکرنے گا تو اپنے اس طرح پریجاتے کی ہوئیں تو یہاں تو یہ پروگرام ہے جو کہ آپ کو افرڈ کر رہے ہیں آپ کا ایکاؤنٹ نہیں بنا ہوا تو آپ نے کیا کہنے create a new account پہ کلک کر رہے ہیں کہ آپ اپنے ریجسٹر ڈی ہوئے تو یہاں پہ دیکھیں جی اب ہمارا جو create a new account والا ہے اب یہاں پہ وہ ہمارا open ہو رہا ہے ہم نے ویٹ کر لینا ہے 20 سیکنڈ لے 30 سیکنڈ لے جو بھی آپ کو یہاں پہ سیکنڈ لے آپ نے اتنے ٹائم یہاں پہ دینا ہے تاکہ آپ کا ایکاؤنٹ یہاں پہ create ہو جائے اب یہ steps ہیں جو کہ آپ نے fill up کرنے ہیں ٹھیک ہے جی first name ادھر آپ نے لکھنا ہے یہاں پہ ممبد ہو گیا لیکس last name لکھنا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ علی ہو گیا اس کے بعد male and female دونوں پہ کلک کر سکتے ہیں male m پہ کلک کریں گے female f پہ اس کے بعد یہ آپ کیا باس آجا ہے data birth data birth select کرنے کے لئے آپ ادھر لکھ بھی سکتے ہیں انترویز آپ نے یہاں پہ کلک کر لینا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ دیکھیں یہ double جو arrow نظر آ رہے ہیں آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے تو یہ airs کام ہوتے جائیں گے ٹھیک ہے جی 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 جیسے کہ آپ کو screen پہ نظر آ رہا ہو گا ٹھیک ہے جی یہاں پہ ساترہ دو دوہزر میں نے date put کر دی اس کے بعد یہاں پہ آپ نے بتایا ہے جی country of birth یہاں پہ میں پاکستانی student ہو تو میں یہاں پہ پاکستان لکھ دوں گا نیشنالیٹی میری پاکستان تو میں پاکستان لکھ دوں گا اس کے بعد یونیورسٹی ڈیڈی شوڑ یوربی ہے کہ آپ نے جس یونیورسٹی سے بی اے کیا ہے وہ کونسی یونیورسٹی ہے میں اسلام میں یونیورسٹی بیویل پر یہ لکھ دوں گا ٹھیک ہے جی آپ نے اپنی مطل کا یونیورسٹی کا نام لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ کے سبجیکٹ کون کون سے بھی ہے کہ وہ اپنے سبجیکٹ بکانا ہے جو بھی فار اگزمپل میں بیالوجی کیمسٹری فیسیکس وہ بھی ہے میں یہ لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے جی آپ نے اپنے جو میجر جو سبجیکٹ ہوں گے وہی لکھنے ہیں اس کے بعد توفیل یا آئیلٹس آپ نے دیا ہو تو یس کر دینا تو ریسک پر نو کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا بتانا ہے بیچلر ڈگری ٹھیک ہے جی یہاں پہ آپ نے بتانا ہے بیچلر ڈگری آپ نے یہاں پہ بیچلر ڈگری کیا ہے ڈیوین کون سے ہے فاسٹس سیکنڈ ہے وہ بتانے ہیں اس کے بعد بیچلر ڈگری کی سی جی بے آپ کی کتنی ہے وہ یہاں پہ بتانے ہیں یہ دیکھیں جی سی جی بے پرسنٹی میری ایٹی پرسنٹی ایٹی پرسنٹی تو میں ایٹی پرسنٹی سلائے کر دوں گا اس کے بعد یہاں پہ آجاتا ہے ریزیڈنشل ایریا آپ اپنے سی اینی سی کے جو ایڈرس ہوگا وہ یہاں پہ پرسنٹ ایکٹی ویڈی ای میل jamais پہ ایکٹی ویڈ تک مائل کرنا ہے ٹís ایک ہے اس کے بعد یہاں جاتا ہے آپ کے ایکٹی ویڈی ای میل پوٹ کرنا ہے ٹیک سمال ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد 5 سمال ہو گیا اس کے بعد آپ نے simply create account پہ کلک کرنا ہے آپ نے تو وہ کہتا ہے کہ جی capture جو ہے نا invalid ہے تو یہاں پہ ہمیں insert in new account پہ کلک کرتے ہیں error enter تو یہاں پہ ہم نے غلط capture put کر دیا ہم یہاں پہ capture اس کا set کر دیتے ہیں zero one one three five w جیسے کہ لاغت صغیرہ تو ہم اس کو zero check کر کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم نے یہاں پہ create account پہ دوبارہ کرتے ہیں وہ کہتا ہے کہ user has already registered with this email address mean کہ اب انہوں نے ہمیں message send کر دیا ہے وہ capture ہمارا ٹھیک تھا جو ہم نے zero open put کیا تھا ٹھیک ہے جی اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ میرا account جو registered ہو چکے اب میں اپنا gmail open کروں گا ٹھیک ہے جی یہاں پہ میں اپنا gmail دکھ لوں گا یہاں پہ gmail پہ میں click کروں گا تو یہاں پہ جو انہوں نے message کیا ہوگا ان کا link ہوگا وہاں پہ میں اپنا icon activate کروں گا ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ جی میرا gmail آگیا اس gmail کو میں یہاں سے open کروں گا تو جیسے میرا gmail open ہوتا ہے تو یہاں پہ دیکھے دی آپ کو first one new لکھا ہوا مل جاتا ہے ٹھیک ہے جی university of casenio and southern lezia تو یہاں پہ دیکھے دی آپ کو نظر آر ہوگا اس پہ میں click کروں گا اس پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھے دی انہوں نے مجھے password بھی دے دیا ہے password میں یہاں سے copy کروں گا ٹھیک ہے جی copy کرنے کے بعد یہاں پہ login کا link بھی مجھے یہاں دیا ہوا ہے تو میں یہاں directly login پہ اس پہ click کروں گا تاکہ میں automatically login پہ چلا جاؤں تو یہاں پہ میں نے نیچے اس کا password paste کر دی رہا ہے اور اوپر میں نے یہاں سے اس کا email در سے copy کر لیتا ہوں دوبارہ مجھے لکھنے کی ضرورت نہ پڑا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہے اب یہ میں نے copy paste کر دیا اس کے بعد simply میں نے login پہ click کرنا ہے user name بھی میں نے لگا دیا email بھی لگا دیا تو اب میں یہاں پہ اپنا account save کرنا چاہوں تو میں save کر سکتا ہوں otherwise میں اس کو never کرنا چاہوں تو never بھی کر سکتا ہوں میں یہاں پہ save کر دوں گا تاکہ کبھی بھی مجھے یہ account use کرنا پڑا ہے تو میں اس کو use کر سکوں تو ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ مرا account open ہو چکا یہاں پہ دیکھیں کہ user information یہاں پہ آپ کو دیکھ رہی ہوں گی یہ میری information ہے جو کہ میں نے ابھی put کیا ہے ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ کیا کہنا آپ نے submit application پہ آجانا ہے تو جیسے اب submit application پہ جائیں گے جس کا next یا جو بھی procedure ہوگا وہ یہاں پہ آپ کو بھی جائے گا اب یہاں پہ دیکھیں جی اب جو ہے نا آپ نے following documents upload کرنے جو کہ میں نے آپ کو ویڈیو کو شروع میں بتایا تھا motivation letter upload کرنے cv upload کرنے english proficiency certificate upload کرنے اور انجلسٹ کی transcript آپ نے upload کرنی کس طرح کر دیا ہے یہاں پہ دیکھیں جی آپ نے PDF file میں upload کرنی ہے جس کا maximum save ہونا چاہئے یہاں پہ آپ نے موٹیویشن لیٹر سرائٹ کرا یہاں پہ choose file پہ کلک کرا choose file کلک کرنے کے بعد آپ نے کوئی بھی یہاں سے PDF فارم جاؤ گی وہ یہاں پہ upload کرنی ہے ہم یہاں سے دیکھتے ہیں جو بھی PDF فارم ہوگی مثال کے طرح پر یہ محمد پرویز یہاں پہ میری یہ ہے میں اس کو سرائٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ submit file کروں گا تو یہ جو میری file ہوگی motivation letter کی upload ہونا شروع ہو جائے گی یہاں پہ دیکھیں جی اب میرا جو incentive data ہے وہ data saved ہو رہا ہے وہ کہتا ہے کہ please wait اب یہاں پہ دیکھیں جی وہ جو آئینا transcript والا یہاں پہ یہ دیکھ رہا ہوگا تھی کہ file uploaded اب میرا motivation letter upload ہو چکا ہے اب میں نیسٹ پہ کلک کروں گا cv پہ میں again choose file پہ کلک کروں گا یہاں سے میں file select کروں گا جو میری cv ہوگی اس کے بعد میں submit file پہ کلک کروں گا تو یہاں پہ میری cv جو ہوگی وہ یہاں پہ upload upload ہونا شروع ہو جائے گی save as motivation letter دیکھیں جی وہ کہے گا inside data please wait جیسے آپ کا data saved ہو گیا تو یہاں پہ automatically یہاں پہ شروع ہو جائے گا اب یہاں پہ دیکھیں موٹیویشن لیٹر cv curriculum آگئی ہے اس کے بعد جاں آپ جاں آ جاتے ہیں english proficiency certificate میں یہاں پہ choose file پہ کروں گا یہاں پہ میری pdf english proficiency language certificate ہوگی وہ select کرنے کے بعد اس کو یہاں پہ submit کروں گا تو یہ میری file submit ہونا شروع ہو جائے گی اور یہ بھی upload ہو جائے گا اس کے بعد جی last میں آپ کے پاس آجتا ہے university transcript تو یہاں پہ choose file کروں گا یہاں پہ میری university transcript ہے اس کو بھی یہاں پہ میں submit کروں گا ٹھیک ہے جی اس کے بعد جی آ جاتا ہے یہاں پہ نیچے یہ upload ہونے کے بعد دیکھیں یہ چاروں میری document جو requirement ہے university کی طرف سے میں اپلوڈ کر دیا ہے اس کے بعد جی یہاں پہ دیکھیں جی choose the program آپ کو یہاں پہ دو پروگرامز مل رہے ہیں global economy and business economics کہ آپ کو کتنے لیول میں یعنی دو لیول کے جو دو پروگرامز ہیں آپ کو اپلوڈ کر رہے ہیں scholarship آپ کس پروگرامز میں اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں میں نے دونوں میں سیٹ کر دیا اس کے بعد یہاں پہ preference آتی ہے کہ آپ preference کس کو دیں گے پہلے ٹھیک ہے جی تو کیا کرنا ہے میں اس کے میں کرنا چاہتا ہوں میں مسئلہ کی طور پر computer science پہ اپلوڈ کرنا چاہوں گا تو اپنے business پہ آ جاؤں گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے 10 euro کی payment کرنی ہے ٹھیک ہے جی یہ faster payment ہوگی اس کے بعد آپ کو کوئی payment نہیں پڑے گی نہیں دینے پڑے گی ٹھیک ہے جی آپ نے اس کو payment کس طرح کرنی ہے pay no pay click کرنی ہے جیسے آپ pay no pay click کریں گے اس کا جو procedure ہوگا payment کا وہ یہاں پہ آپ کو open ہونا مل جائے گا جیسے یہ open ہوتا ہے تو میں بزیر details بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح یہ اپنے payment کرنی ہے تو 10 euro ہی ہیں ٹھیک ہے جی اگر آپ اس میں play کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے play کر دیں تو یہ جی اب یہاں پہ دیکھیں جی اب ہمارا open ہو چکے ہیں ٹھیک ہے جی 1000 euro sorry ٹھیک ہے جی یہاں پہ 1000 euro ہے تو کس طرح payment کرنی ہے آپ نے یہاں پہ آپ master card بھی استعمال کر سکتے ہیں visa card بھی استعمال کر سکتے ہیں تو آپ نے کیا کہنا ہے use payment card پہ کلک کرنا جیسے آپ use payment card پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ online method system payment کا open ہو جائے گا تو جیسے ہی یہاں پہ دیکھیں جی اب ہمارا open ہو چکے ہیں جس کی آپ نے payment کرنی ہے یہاں پہ آپ نے اپنے card کے نمبر دینی ہے جو کہ آپ کا جو بھی item card کا بننا ہوگا اس کی front side پہ 16 number دیا ہوتے ہیں card number کے اس کے بعد یہاں پہ اپنے ایکسپیریٹیٹیٹڈ بہتانی ہے item card کے اس کے بعد cvc number جو آپ کے cnc کے back side پہ 3 جو خفیہ code ہوتے ہیں وہ یہاں پہ پٹ کرنے ہیں اس کے بعد آپ نے اپنا name لکھنا ہے جو آپ کے card بھی لکھا ہوگا اور last name میں لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے email بتانا ہے کہ کس email آپ نے دی ہوئی ہے اپنے جو account بنایا ہوا ہے اس کے بعد next کریں گے تو آپ کی یہاں پہ payment ہو جائے گی جیسے آپ کی payment confirm ہو گئی اس کے بعد آپ نے simply last میں آ جانا ہے جی کے back کرنے کے بعد یہاں پہ ہم back کر لیں گے جہاں پہ payment بسار کو ضرور آپ کی confirm ہو گئی payment confirm ہونے کے بعد یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے pay no pay کرنا ہے apply no pay click کریں گے یہاں سے آپ کی apply ہو جائے گی تو یہاں پہ دیکھیں جی sorry وہ وہاں پہ ten thousand ڈزر آ رہا کر لیکن یہاں پہ اس کی جو payment ہے ten euro ہے ٹھیک ہے ten euro اس کی apply fees ہے ten euro اگر آپ پہ play کرنا چاہتے ہیں ten euro کی تو آپ پہ play کر دیں گے تو یہاں پہ مثال کے طرح اگر ten euro کو ہم پیک کر پہ convert کرنا ہے ٹھیک ہے جی ٹو پیک کر تو maximum اس کی payment بنتی ہے تین ہزار پہ تو آپ تین ہزار میں اس میں apply کرنا چاہتے ہیں تو آپ پہ play کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو یہ a fully funded scholarship offered کر رہی ہے تو یہ ہے اس میں apply کرنا کہتے ہیں کہ آپ کس طرح university of casino میں apply کر سکتے ہیں pre-admission enrollment میں تو بلتے ہیں انشاءاللہ next video میں تب تک کے لئے